تصوف کے بارے میں کچھ بتائیں دیکھئے تصوف کے بارے میں میں کیا بتاؤں تصوف کی منزل ایسی ہے کہ کیا کوئی اسے کر پائے گا تصوف کی منزل یہ سمجھ لیں کہ حضرت امام ابن سیرین بیٹھے تھے اور ایک اہل القرآن گمراہ آیا اور اس نے کہا ابن سیرین قرآن میں پڑھتا ہوں یہ ایک روکو آپ سن لیجئے امام سیرین نے کہا میرے پاس سے اٹھ کر جا میں تیرا کچھ بھی نہیں سنگا اس نے کہا اچھا کم سکر میں ایک آیت ہی سن لیجئے تو آپ نے کہا اٹھ کے جا میرے پاس سے نہیں اٹھا پھر آپ نے کہا یا تو تو اٹھ کر جا ورنہ میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں آخر کار وہ گمراہ اٹھ کر کے چلا گیا تو ان کے ساتھ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ ابن سیرین کی کنیت تھی اے ابو عبداللہ کیا غلط تھا وہ قرآن ہی تو سنانے کی بات کر رہا تھا کیوں نہیں سن لیا آپ نے حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں تو میری بربادی چاہتا ہے کیسے میں اس گمراہ کا قرآن سن لوں اگر اس کی قرآن مجھے اچھی لگ جاتی ہے اور دل میں میرے خیال آتا کہ کیا اچھا پڑتا ہے کتنا بہترین قاری ہے تو پھر میرے ایمان کا کیا جاتا کیے ہے تصوف کہ ادنا صاحبی احترام بد مذہب کا دل میں نہ آنے پائے تصوف کیا ہے تصوف یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کہتے کاش میں ایک پرندہ ہوتا عمر فاروق کہتے کاش میں ایک میڑھا ہوتا میرے گھر والے زوا کر کے میمان کو کھلا دیتے کاش میں ایک تنکہ ہوتا جسے ہوایں اڑا لے جاتی کاش ہم پیدا نہ ہوتے تصوف وہ ہے کہ رات و رات پوری پوری رات عبادت کریں قرآن کی تلاوت کریں دن بھر روزہ رکھیں مگر ہر گھڑی یہ کہیں کہ اللہ میں تیرا سب سے گنہگار بندہ ہوں کیا میں بخشا جاؤں گا پھر بھی وہ توبہ کریں کہ اللہ مجھے بخش دے تصوف یہ ہے کہ دنیا جس کے کرامتوں کے گنگائے وہ کعبہ کے چوکھٹ پر سر رکھ کر کے کہا اللہ میرے گناہ معاف کر دے تصوف یہ ہے کہ جس کے لئے کائنات بنی جس کے لئے جنت بنائی گئی جس کے لئے دنیا بنائی گئی یہ کائنات سجائی گئی وہ جب بیٹھے خدا کے خوف میں تو اتنا روئے کہ اس کی داڑھی تر ہو جائے خصیتِ الٰہی سے